ہائے دوستو آپ سبھی کو ہمارے چینل میں سواگت ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر لیں یہ کہانی سال دوہزار تیس کی ہے جب میں نے اپنے پریوار کے ساتھ ایک یاترہ پر جانے کا فیصلہ کیا ہم اپنے دوستوں کے سجھاو پر تنجانیاں گئے جو ایک عدبت سفاری انبھو پردان کرتا ہے ہماری یاترہ کا پہلا دن عروشہ میں بیتا جہاں ہم نے ستھانی باجار کا دورہ کیا اور ستھانی شلپ کا آنند لیا اگلے دن ہم نے سیرنگیٹی نیشنل پارک کی اور ایک جیپ کی سواری کی سفاری کے دوران ہم نے عدویتی پراکرتک سوندرے کا آنند لیا ہم نے جانوروں کی ویبھن پرجاتیوں کو ان کے پراکرتک آواز میں دیکھا جیسے گائے، ہاتھی، زراف، چیتا اور لکڑ بگھا سفاری گائیڈ نے ہمیں ان کے بارے میں روچک جانکاری دی جس سے ہم نے ان کے جیون اور پریاورن کے بارے میں اور ادھک جانا دوپتے سورج کی روشنی میں ہم مہان پرواسن کے گواہ بنتے ہیں جس میں ہزاروں جنگلی جانور بارش کے چکرواتوں دوارہ گریٹ سیرنگیٹی میں کھینچ لیے جاتے ہیں یہ درش یہ انوکھا تھا کیونکہ ہم نے ہزاروں ویبھن پرجاتیوں کے جانوروں کا منتر مگد کر دینے والا اور اتصو پورن پردرشن دیکھا ہماری سفاری کا ایک اور مکھے آکرشن سارین گیٹی کے سوانہ میں نیمت جیون کا انبھاو کرنا تھا ہم نے چھوٹے جانوروں کو اپنے ماتا پتا کے ساتھ کھیلتے دیکھا جبکہ بڑے جانور اپنے آواز کے آسپاس گھوم رہے تھے سفاری کے انت میں ہم نے انگوروں گوروں کریٹر میں ایک ادیتن سفاری لی یہ ایک بھاوپون اپنگر ہے جو ونی جیون کو دیکھنے کا ایک انوٹھا افسر پردان کرتا ہے ہم نے وہاں چیتا گرگٹ اور ویبھن پرجاتیوں کے پکشی دیکھے یہ سفاری ہمارے جیون کی ایک انوکھی اور یادگاری آترا ثابت ہوئی ہمیں نہ کیول ونی جیون کے ساتھ نئی بات چیت کے افسر ملے بلکہ ہم نے پرکرتی کی سندرتہ کا بھی آنند لیا اس سفاری نے ہمیں ہماری پرکرتک وراثت کا محتو دکھایا ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں